پانچ گورنمنٹ ایمپلوئیز پہ ڈسیپلنری ایکشن لیا گیا ہے وادی کشمیر کے انانتناگ میں کیونکہ انہوں نے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے آپ جانتے ہیں کہ جس دن الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا اس دن پورے جمع کشمیر میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا تھا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وائلیشن نہیں کرنی ہے الیکشن کے جو نورمز ہیں آپ کو ان کا جو ہے وہ پالن کرنا ہے اور آپ کو بلکل بھی کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے یہاں پر وائلیشن نہیں کرنی ہے لیکن وہی گورنمنٹ ایمپلوئیز جنہیں اویرنس کا کام دیا جاتا ہے وہی گورنمنٹ ایمپلوئیز جنہیں یہ کام دیا جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو وائلیشن کرنے سے روکنا ہے لیکن وہی گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہیں اور اکثر الیکشن کے ٹائم کے دوران یہ خبرے کو سننے کو ملتی ہیں کہ فلانے گورنمنٹ ایمپلائیز نے یہ وائلیشن کر دی اور اس نے یہ وائلیشن کر دی فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ انانتناگ سے خبر ہے انانتناگ میں پانچ گورنمنٹ ایمپلائیز کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلینری ایکشن لیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ان میں سے جو دو ہیں اور ان کے ساتھ یعنی آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتا دو ان میں سے دو کی جو ہے وہ سیلری کو روک دیا گیا ہے اور ان میں سے جو دو ایمپلوئیز ہیں انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے کل ملا کر جو ہے یعنی ٹوٹل نمبر اور پانچ گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں انتناک ڈسٹرک کے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا یہ پولٹیکل ریلیز پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ ایکٹیو پائے جا رہے تھے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں آپ کا پولٹیکل ریلی سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے پولٹیکل ریلی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہاں پر جا رہی ہے کیا کرنا ہے اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس سے لینہ دینا رکھتے ہیں تو پھر گورنمنٹ یہ جو کام کر رہی ہے وہ اتنا حق رکھتی ہے کہ وہ یہ کام کرے تو اب میں آگے آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے جو دو ایمپلوئی تھے انہیں ان کی جوب سے سسپنڈ کر دیا گیا ہے دو کی سیلری روک دی گئی ہے اور تیسرے نے بھی جو ہے وہ موڈل کوڈ آف کنڈک کی وائلیشن کی تھی لیکن ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی انکوائری چل رہی ہے کہ انہیں کس طرح سے یا ان کی سیلری روکی جائے یا انہیں موڈل کوڈ آف کنڈک کی وائلیشن کے دوران انہیں سسپنڈ کیا جائے لیکن آپ دیکھئے کہ لگاتار جو آفیسر ہے جن کے پاس یہ چارج ہے کہ آپ کو ایڈمسٹ کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا گورنمنٹ ایمپلوئی وہ کیا کر رہا ہے انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے میں ان پانچوں کے بارے میں بتاؤں کہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں یہ ایکٹیپ آئے گئے جو الیکشنز کو لے کر چل رہی ہیں اور کاف ان میں سے جو دو گورنمنٹ ایمپلوئی جن نے سسپنڈ کیا گیا ہے ان کا پولٹیکل ریلیز میں آنا جانا جہاں پر پولٹیکل لوگ تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹنا دیکھا گیا اور ایک بار نہیں بار بار جو ہے ان کے سیکشن کو نوٹس کیا گیا اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ سٹیٹمنٹ میں صاف طور پر دیا گیا ہے کہ دو گورنمنٹ ایمپلوئی کو سسپنڈ کیا ہے ان کی انوالمنٹ جو ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں تھی دو کی ویجز کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اگلے آرڈر تک اور تیسرے کی اگر میں بات کروں اس سے بھی جو اسی دائرے میں لائے جائے گا کہ وہ بھی جو ہے سسپنڈ کیا جائے گا فیلال اس پر ابھی مہر نہیں لگی ہے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کی وائیلیشن کی ہے انہوں نے اور یہ پولٹیکل ریلی کیمپین میں شامل ہونا پولٹیکل نیتاؤں کو اپنی ایڈوائز دینا یہ سارے کام یہ کر رہے تھے اسی لئے جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے ڈسٹک الیکشن آفیسر کی اگر میں بات کروں انہوں نے ایک بار پھر سے تمام گورنمنٹ ایمپلوئیز کو وائن کہہ کہ آپ کسی بھی پولٹیکل ریلی میں نہ دیکھیں کیمپین میں نہ دیکھیں پولٹیکل نیتاؤں کے ساتھ نہ دیکھیں ان کے گھر پر آنا جانا نہ رکھے اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا کوئی سجیشن دے اور صاف طور پر کہا گے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے وائیلیشن یعنی گائیڈ لائنز کی آپ وائیلیشن کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بکشا نہیں جائے گا دیکھیں الیکشن آج ہوں گے کل ختم ہو جائیں گے سیلریز رک جائیں گی کہیں نہ کہیں کل سے جو ہے وہ ایک سپتمبر شروع ہو جائے گا تو چار اکتوبر تک یہ ریزلٹ آ جائے گا یعنی اس ڈیڑ مہینے کے بعد بھی جو ہے آپ کی سیلری نہیں آئے گی تو آپ کو مشکل ہوگی یا آپ کو سسپنڈ کر دیا جائے گا پھر آپ کو جگہ جگہ بحال ہونا پڑے گا آپ پر انکوائیری ہوگی فیلال بڑی خبر یہ ہے کہ پانچ گورنمنٹ ایمپلوئے کو ڈسٹریکن انتناگ میں جو ہے ان کے خلاف ڈسٹرپلین ریاکشن لیا گیا ہے جن میں سے دو کی سیلری کو روک دیا گیا دو کو سسپنڈ کر دیا گیا اور ایک جو فیفت پرسن ہے اس پر انکوائیری جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اس نے بھی موڈل کوڈ آف کرنٹ کی وائلیشن کیے لیکن وہ کس دائرے میں آتا ہے اسے لے کر فیلال جانے سے پہلے جو مولٹر نیوز کو لائک و فالو کرنا نہ بھولیں اپنی نیجی رائے جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں اور جاتے جاتے اپنی ویلیابل رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں